السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امیدہ ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ہاو ٹو یوز کلر اینڈ گریڈینٹ پین ٹول ایکسرسائز کس طرح سے ہم نے پین ٹول کے ذریعے اپنی شیپس بنانی ہے تو اس لیکچر میں مینلی چیزیں ہم سیکھیں گے جو ہمارے پاس مطلب مین مین چیزیں کرنے کی ہیں یا جس طرح سے بھی ہم نے کرنا ہے تو وہ چیزیں جب ہم سیکھیں گے تو پریکٹس کریں گے تو ہمیں آ جائیں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ہم آ جائیں گے اپنے نیو میں جائیں گے اور نیو میں جا کر آرٹ بورڈ میں ایک شیپ ڈرا کریں گے پین ٹول کے ساتھ تو کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں سکرین پر ہمارے پاس کینوز جو کہ 1080 by 1080 create کے بٹن پر میں کلک کروں گی اور اپنا کینوز سیلیکٹ کر لوں گی اب ہم سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ہم ایک ریفرنس لیتے ہیں اور اس ریفرنس کو ہم جب ڈرا کریں گے اور وہی ریفرنس آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیا جائے گا اور وہ جو ہے آپ نے اس ریفرنس کو کیا کرنا ہے ایک گیلری سے پکچر لے لی ہے جو آپ کو نظر آرہی ہے سکرین پر اس کو میں ڈریک کروں گی اپنے ہی سافٹ ویئر کے اوپر اور اس کے اندر سے مجھے یہ جو ہارس ہے اسے میں نے ڈرا کرنا ہے تو میں کیا کر رہی ہوں سیمپل کنٹرول ٹو کر کے کنٹرول دبانا ہے ٹو کر کے اسے میں فریز کر رہی ہوں اور اب مجھے دیکھیں اوپر ڈرا کرنا ہے تو دوبارہ دیکھیں ایمیج کو ڈریک کیا تو یہ کراس کا نشان بنا ہوا جو آپ کو نظر آرہا ہے آپ کے پاس آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سکرین کو لاک کرنا ہے لاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کنٹرول ٹو کنٹرول ٹو کر کے میں اسے فریز میں نے کر دیا ہے اب میں اس کو ہلانا بھی چاہوں تو یہ نہیں ہل رہی پکچر جو ہے فریز ہو گئی ہے اب میں اسے انفریز کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گی کنٹرول آلٹ اینڈ ٹو پریس کروں گی کنٹرول آلٹ اینڈ ٹو جب میں پریس کروں گی تو یہ انفریز ہو جائے گا اب میں اسے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتی ہوں اب میں اسے دوبارہ فریز کر رہی ہوں کنٹرول ٹو پریس کر کے اور اب کی بار مجھے اس کی جو ہے ہارس کو میں نے ڈرا کرنا ہے اسے ہم کیا کریں گے اسے ہم ویکٹر شیپ کو اس کو مطلب ویکٹر شیپ بنانی ہے اس کے لیے جو ٹول ریکوائیڈ ہیں وہ ہے میرے پاس پین ٹول اب پین ٹول کو یوز کرنے کے لیے یہاں پر ہم پین ٹول پر جائیں گے اور اس کے کلر کو یعنی کہ نن کر دیں گے اور اس کی جو آؤٹپٹ لائن ہے اسے ہم سٹراک رہنے دیں گے اب یہاں سے اپنی شیپ کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام پین ٹول کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے تو یہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے اگر کمانڈ سب سے پہلے حاصل کر لی تو بہت آسان رہے گا تاکہ آپ کسی بھی قسم کی لی آؤٹ کو بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں ہم کیا کریں گے ہم شیپ بنا لیں گے تو پہلا ہم نے کلک کرنا ہے اور چھوڑ دینا ہے اور دوسرا کلک کرنے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اسے ڈریک کرنا ہے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے اور ڈریک کریں گے یہاں پر میں نے کلک کیا ہے ماوس کے بٹن کو چھوڑ نہیں رہی میں بلکہ میں اسے نیچے کی طرف رائٹ سائٹ پر لے کر آ رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے لیفٹ سائٹ کی طرف آ رہا ہے اور جب میں لیفٹ سائٹ پر اسے لے کر جاؤں گی تو دیکھیں یہ رائٹ سائٹ کی طرف آ رہا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے رائٹ سائٹ پر آنا ہے اور جتنا مجھے کرو چاہیے میں اتنا کرو لوں گی اور اب میں اپنے ماوس کے بٹن کو چھوڑ دوں گی اب مجھے اس طرح کا کرو چاہیے تو اس لیے مجھے اپنے ایک ہینڈل کو بند کرنا ہوگا اس ہینڈل کو بند کرنے کے لیے میں آلٹ پریس کروں گی اور اپنے سیکنڈ اینکر پوائنٹ کو میں اس پر کلک کروں گی اس کی مدد سے میرا ہینڈل جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اب میں اپنا اینکر پوائنٹ لوں گی اور یہاں پر میں کلک کر کے اب میں اسے رائٹ سائٹ پر ڈریک کروں گی اب دیکھیں لیفٹ سائٹ پر کرو آ رہا ہے اور اسی طرح کرو جو ہے وہ لیتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں جہاں سٹریٹ ہے وہاں سٹریٹ لائن ہم لیتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ٹرن کافی زیادہ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو کیا ہوگا ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اس کو ڈریک کریں گے اور اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے پورشن میں ہم اسے انکر پوائنٹ اور اس کا کر لیں گے تاکہ ہم ایزیلی اسے بنا سکیں شروع میں پرابلم کرے گا لیکن ساتھ ساتھ جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ اتنا مزے کا ٹول ہے کہ آپ اس کی مدد سے کسی بھی شیپ کو بنا سکیں گے یا بنانے کی صلاحیت رکھیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی مزے کا ٹول ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا اور اگر آپ لوگ یہ سیکھ لیں گے تو یہاں پر میں اسے کیا کروں گی بہت ہی کیرفلی سے میں ڈریک کر رہی ہوں اور اس کی جو لائن جا لائن ہے وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اسی طرح ساری شیپ کے راؤنڈ اس طریقے سے میں نے بناتے جانا ہے اور اس کو سٹارٹ جو ہے اس کا پوائنٹ سٹارٹ ہوا ہے اور مطلب جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اسی پر ہم جا کر اسے لا کر کلوز کریں گے تو یہ ہم نے پراپر ایک شیپ بنا لی ہے مجھے اس کے اندر سے کچھ مسئلے اب نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا جی ہم ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے وہ لگ رہا تھا تو اس کے اندر تھوڑے سے جو مسئلے میں نظر آ رہے ہیں ان کو میں کیا کروں گی سموتھ کر سکتی ہوں یہ دیکھیں سموتھ کرنے کے لیے میرے پاس سے جو ہے شیپر ٹول ہے اس کے بالکل نیچے آپ کے پاس یہ جو ریکٹینگل ٹول ہے اس کے نیچے آپ کے پاس شیپر ٹول ہوگا اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کریں اور آپ کے پاس سموتھ ٹول آ جائے گا سموتھ ٹول پر آپ کلک کریں گے تو اپنی شیپ پر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ سموتھ کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں سے آپ نے اسے سموتھ کرنا ہے سرکل کے اندر اسے انکر پوائنٹ کو آپ لے کر آئیں گے اور کلک کرتے ہوئے اوپر کی طرف ڈریک کر دیں گے یا نیچے کی طرف کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے سموتھ لائنز جو ہے وہ پرو وائیڈ آپ کو کر دے گا آپ کا سوفٹ ویئر آپ کو جہاں پر بھی چاہیے آپ اس کو سموتھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے سموتھ کیا ہے آپ تھوڑا سا کلوز کر کے دیکھے گا تو اب ہم نے شیپ کو بنا لیا ہے اس کے اندر آئی والا جو آئی والا کو بعد میں لیکن میں اسے سموتھ کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں سموتھ کر دیتی ہوں اور یہاں سے بھی اب ہمارے پاس یہ آئی والا پارٹ جو ہے ہم نے اس کا بنانا ہے اس کی شیپ جو ہے وہ بنا لی ہے اب میں نے شیپ بنائی ہے اس کو میں کاپی کر لوں گی کاپی کر کے میں آلٹ اسے میں آلٹ کر کے سائٹ پر کرتی ہوں اور جو میری شیپ بنی ہے اس کو میں انفریز کرتی ہوں انفریز کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے کنٹرول آلٹ اینڈ ٹو پہ مطلب کلک کرنا ہے تو یہ انفریز ہو گیا اب میں اس کو اٹھا کر ڈیلیٹ کر دوں گی دیکھیں اندر والا جو کلر والا تھا وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی یہ میرے پاس شیپ بن گئی ہے اب اس شیپ کو مجھے ڈریک لائن میں لے کر جانا ہے تو میں اس کو کیا کروں گی اوورال آلٹ اور شفٹ پریس کر کے تھوڑا سا میں چھوٹا کر لوں گی اور چھوٹا کرنے کے بعد اس پر میں کلک کر دیتی ہوں اگر آپ کے پاس ڈیش لائنز ہائیڈ ہو چکی ہیں یا پرپرٹیز ہائیڈ ہو چکے تو آپ نے اس طرح آپ کو یہ تین لائن نظر آ رہی ہوں گی سب سے پہلے آپ نے ان لائنز میں جانا ہے اور آپ کے پاس شو اپشن جو ہے وہ نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس بھی سارے اپشنز آنا شروع جو ڈاٹیڈ اس کی لائن ہے ڈاٹیڈ لائن میں مجھے لے کر جانا ہے تو اوورال میں دونوں شیپس کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور سٹراک کے پینل میں چلی جاتی ہوں اور یہ میرے پاس دیکھیں یہ ڈیش لائنز ہیں اور یہ ہو جائیں گے تو اب ہم اس کے اندر کلر کریں گے لیکن کلر جو ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کرنے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوں گی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اصحار ضرور کیا کریں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ کلر کریں گے جو بھی میں بلو کلر آپ کو یہ میں شو کروا رہی ہوں تو میں یہ ویڈیو جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کر دوں گی اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ